ڈیر ویورز اسلام علیکم فرسٹ آفال تھینکس فار یور اٹینشن فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ڈرائیب کیا ہے اسے کیسے اور کس لیے استعمال کرتے ہیں اور اسے کیا کیا فائدہ آپ فری میں اٹھا سکتے ہیں پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی محسومانہ سی ریکویسٹ جو امید ہے آپ ایکسیپٹ ضرور کریں گے کہ کائنڈلی اینڈ کوئکلی جن دوستوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس سے میرا فائدہ ہو جائے گا آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا یہاں پر ایک چھوٹی سی نصیت بھی ایڈ کر دوں وہ یہ کہ آپ زندگی میں وہ کام تو ضرور کریں جس سے آپ کا نقصان تو کوئی نہ ہو البتہ کسی کا فائدہ ضرور ہو جائیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا قیمتی وقت مزید سایا نہیں کرتے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گوگل ڈرائیو ہے کیا تو فرنڈز بیسیکلی یہ کلاود سٹورج سرویس ہے آن لائن سٹورج سرویس جو کہ گوگل لیمیٹڈ کپیسٹی میں آپ کو فری میں دیتا ہے جس میں آپ اپنی کوئی بھی فائل کہیں سے بھی بیٹھ کر اپنے آن لائن جی ڈرائیو میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور پھر کہیں سے بھی بیٹھ کے اپنے موبائل کمپیوٹر سے اس فائل کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں جی ڈرائیو کو آپ فری میں تو لیمیٹڈ سپیس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ جو ہے اپنی ضرورت کے حساب سے یہاں سے آپ سپیس پرچیز بھی کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ نے اپنی پورے انٹائر پی سی کا پوری اپنے ونڈو کا اپنے بیک اپ رکھنا ہو یا آپ نے کوئی اور امپورٹنٹ ٹیٹا جو آپ کا ہو جو کہ بہت زیادہ ہو تو آپ اس حساب سے آپ گوگل ڈرائیو سے آپ آن لائن سٹورج جو پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری گوگل ڈرائیو آپ کے سامنے اوپن ہے اب اس کو اوپن کہاں سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کو آپ اس کو یوز کرنے کے لیے ایک تو آپ کے پاس جی میل کی آئی ڈی کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس آئی ڈی سے لاغ ان ہونا ضروری ہے جیسے کہ آپ اس آئی ڈی سے لاغ ان ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر گوگل ایپس کے نام سے یہ ایک آئیکن ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائیو کا اپشن ہے تو اس ڈرائیو کے اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی ڈرائیو اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر اس ڈرائیو میں آپ کوئی اپنی فائل جو کہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے ڈاکومنٹس فائل ہو ویڈیو فائل ہو آڈیو فائل ہو کوئی بھی فائل ہو آپ اس کو یہاں پر سٹور کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے تو آپ اسے آن لائن ایک یہاں پر آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھ کر اگر آپ اس کو دوبارہ آپ کو وہ فائل ضرورت ہے آپ اسے اکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پھر اکسیس بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو فائل کو آپ نے اپلوڈ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈرائیو اوپن کر لینا ہے ڈرائیو اوپن کرنے کے بعد یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں نیو کا بٹن ہے پلس سائن کے ساتھ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں فائل اپلوڈ ہے اور فولڈر اپلوڈ ہے اب یہاں سے آپ فائل بھی کچھ سنگل فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پورا کا پورا فولڈر ہو تو اس کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں باقی یہ نیچے آپ گوگل ڈاکس گوگل شیٹس گوگل سلائٹس وغیرہ وغیرہ یہ ساری آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کی مختلف سرویسز ہیں جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے ابھی کیونکہ یہ ٹوٹوریل تھوڑا لینٹھی ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو ان ساری چیزوں کو آج کی اس ٹوٹوریل میں ڈسکس نہیں کریں گے بیسکسی چیزیں ہیں جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے کہ فائل آپ اپلوڈ کیسے کر سکتے ہیں اور فولڈر بغیرہ یہ تو آپ نے یہاں پلس کے سائن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سامنے آپ نے یہ فائل اپلوڈ پہ آپ نے ٹلک کرنا ہے اس کے بعد جہاں بھی آپ کی کمپیوٹر میں فائل پڑی ہو اس کو آپ جو ہے اوپن کر کے پھر اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تو جیسے آپ فائل اپلوڈ کریں گے آپ کے سامنے یہ فائل شو ہو جائے گی آپ کی اور وہ سٹور بھی ہو جائے گی آپ اپاروں میں اب آپ فری میں تو یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹوریج آپ کو نظر آ رہی ہے فری میں تو آپ یہاں پر پندرہ جی بی تک کا جو ہے سپیس اویل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی مزید ریکوائرمنٹ ہے تو آپ نے یہ بائی کا بٹن ہے آپ یہاں سے سٹوریج بائی بھی کر سکتے ہیں جن کی پرائیس وغیرہ سارا کچھ مینشن ہوگا یہاں پر پرائیس پر کلک کریں گے تو اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ فری میں پندرہ جی بی سٹوریج دے رہا ہے گوگل جس سے آپ اپنی جو اہم فائلز وغیرہ ہیں ڈاکومنٹس ہیں فوٹوز ویڈیوز جو بھی ہیں آپ ان کو آن لائن سٹور کر سکتے ہیں اور ان کے حساب کا وہ پی سی ڈیمیج ہو جاتا ہے آپ کی ہارڈ ڈرائیو وغیرہ کچھ کوئی بھی ایشو آپ کے موبائل فون میں یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں آ جاتا ہے تو وہ آن لائن جو آپ کا ڈیٹا آپ نے سٹور کیا ہوگا جی ڈرائیو میں وہ بلکل سکیور ہوگا آپ اس کو دوبارہ سے پھر سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایکسیس کر سکتے ہیں ایڈ اٹ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو فرینڈز یہ گوگل ڈرائیو کے حوالے سے ایک بنیادی تعارف کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل تھا ہوپفلی آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا نیکس ٹائم پھر کسی اچھے سی ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ باقی آپ کا اپنے نیکس ٹیٹوریل جو میرے جی ڈرائیو کے حوالے سے ہوں گے وہاں پر میں اس کے سارے تمام جو فنکشنز ہیں ان کو میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ ان کو میں ایکسپلین کروں مطلب یہ جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو دکھائے بھی ہیں ان کو ان کو میں ون بے ون ان کا جو استعمال ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے نیکس ٹیٹوریلز میں شکریہ اللہ حافظ